محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا درست تھا کوئی بھی شخص آج موجود ہے وہ زندہ ہے نیک ہے آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں جائز اور درست ہے اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے یہ بدت ہے یہ شرک ہے مجھے بتائیے جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں تو کس پہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے تو پڑھتے ہیں نا انہوں پر درود موجود ہیں تو تو پڑھتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں ان کی نبوت اور رسالت موجود ہے آپ وہ فاتح ورما چکے ہیں ہم وسیلے پی رہے ہیں مجھے یہ بتائیں گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردے کی چلے اس پہ آجا گواہی زندہ کی ہے یا مردہ کی اگر کوئی کہہ جی بلال کتب صاحب نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا جب آپ اللہ نہ کرے رہتے نہیں یا میں رہتے نہیں اب وہ کہیں گے کہ ان کا یہ کال تھا اب انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا اب پریزنٹ نہیں ہے اب کال تھا گزر گیا سوال یہ ہے کہ آپ جو کلمے میں آپ جو آزان میں پانچ وقت گواہی دے رہے ہیں اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی گواہی میں میں ہوں کاری صاحب ہیں کاری صاحب کی بلائے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں تو جب چلا گیا تو تھے استعمال کرو اب ہے کہ ہیں تو موجود ہیں ہے کی دعا مانگتے ہیں یا تھے کی دعا مانگتے ہیں بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہیں ارے بھائی کونسی بحث کس طرف لے رہے ہیں آپ کاری صاحب کاری صاحب خطبہ نہیں جواب خطبہ نہیں جواب آپ جو دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں جیسے کیسے تیسے ہوگا کسی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز آزان کی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب اکر مجھے دیکھیں ابھی آپ کے سوال میں بڑا خوصورت جواب ہے اور کاری صاحب نے بڑی خوصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقے نامدار سروے کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرہ کے پاک بابا کائنات کی وجہ کائنات باقی ہے میرے رسول کی وجہ سے آپ کیوں مرضی کہیں آپ معروف نہیں کرا سکتے ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دیں کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں آرمی اسلام محبت بھراب اغام ہے کوئی بحث نہیں ہے ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہنے ہیں مغفرت نہیں بھیج رہے ہیں ہاں ہم درود بھیج رہے ہیں اور درود میں صلاح بھیج رہے ہیں اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح جونِ ابراہیم مجھے سارے مجھے سارے معزز یہ بتا دے کہ اللہ کا پاک قرآن وسیلہ ہے کے نہیں یہ اللہ کا قرآن وسیلہ ہے کے نہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے تو میرے معزز خاری صاحب جناب جمسہ منتہائی قدب اعترام کے ساتھ اپنے پیارے بھائی کو عرض کرنا چاہتا ہوں جب قرآن وسیلہ ہے قرآن زندہ ہے کے نہیں میں تو ایک بات جانتا ہماری ساری بحر سے ایک جملے پر کھڑی ہے اور وہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا رسول موجود ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی جوتی کا صدقہ یہ کائنات باقی ہے کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا تھا حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا اگر نبی نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں باقی ہے یہ محبت نہیں ہے دلیل ہے درود پر سلام ان پر میرے نبی کا Aww Susie taka 住annya ۶ ۶ ۶ ۶ ۶